اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حاشم علی ہے اور میں غلام عصاقان انسٹیٹوٹ میں از ان اسیسن پروفیسر کام کر رہا ہوں میرا تعلق صبح تعلیم اور تقریب سے پچھلے تقریباً تیرہ سال سے ہے چودہ اگست کا آرپالیوں میں آزادی کا دن قریب آ رہا ہے اور اس آزادی کے دن میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں تعلیم اور ہیٹ فرمیشن کے حوالے سے تعلیم کے سلسلے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہیں تعلیم قوم کے ترقی میں قریبی کردار ادا کرتی ہے تعلیم ہمارا دینیابی اور دینی فریضہ ہے اس سلسلے میں کچھ فیکشن فگرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پاکستان میں اس وقت بھی تقریباً پچیس میلین کے قریب سکوڈنٹس کلاسوں میں نہیں جا رہے سکول نہیں جا رہے اور جو سکول جاتے بھی ہیں ان میں ساٹھ فیصد کلاس فائیب کے بعد گراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال ہے اور آزادی کے دن ہمیں یہ اہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم اس پریشان کن صورتحال سے باہر نکالیں گے اس سلسلے میں ایک لیدی کردار ریڈ فانڈیشن ادا کر رہی ہے ریڈ فانڈیشن کے تقریباً نیو سو نوے سکول ہیں جو کہ مری، کیپی کے، آزاد کشمیر، بلتستان اور رائل پنڈی اور اسلامباد کی گرد و نوا میں اس کے یہ کیمبسز قائم ہیں ریڈ فانڈیشن انیس سو چرانوے میں قائم ہوئی یہ ایک لون پروفٹ آزارنیزیشن ہے اس میں لگ بگ پانچ ہزار نو سو پچاس کے قریب مختلف ساتھا کام کر رہے ہیں ایک لاکھ بانہ ہزار مقریب اس کے سٹوڈنٹس ہیں جن میں سے یہ تینوں کی زیادہ جو ہے وہ تقریباً گیارہ ہزار تین سو چالیس کے قریب ہیں تو تعلیم کے اس جہاد میں ہمیں ریڈ فانڈیشن کا ساتھ دینا چاہیے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ تعلیم سے تارمیل پاکستان شکریہ پاکستان زندہ باہد